بہت بڑی خبر اور بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں ہندوستان سے کچھ چھچورے لوگ وہ لوگ جو اس وقت پر سیما کی سپورٹ میں ہیں اور وہ گھنڈا گھردی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہندوستان کی ان خواتین کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں انہیں گندے میسیجز کر رہے ہیں انہیں دھنکیاں دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ پاکستانی یوٹیوبرز کے ساتھ بات چیت کیوں کر رہے ہو آپ سیما کی سپورٹ کیوں نے کر رہے ہیں تو جناب ان سے پہلا سوال نہیں کرنا چاہتا ہوں کی یا اگر آپ کی بین یہ کام کر لے تو کیا آپ بھی اس کو سپورٹ کریں گے آپ اسے اچھا کہیں گے اب کہیں گے نہیں یہ ہماری غیرت پر بات آ جائے گی جناب وہ بھی جو یہ کسی کی غیرت تھی کبھی اس مظلوم کے ساتھ بڑا غلط ہوا وہ اعتبار میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا لیکن وہ یہ آش پرست عورت پتہ نے دبائی کے بار کلپ کے اندر ڈانسنگ کر رہی تھی کیا کر رہی تھی ہمیں نہیں پتا لیکن ایک بات ہوتے ہیں کہ یہ وہ بدکار عورت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی ہے یہ کسی کی بھی نہیں ہے دیکھیں اگر یہ پیار محبت کا میٹر ہے نا تو اس کو پاکستان مرداباد کے نعرہ نہیں لگانے چاہیے بات ختم ہو گئی نا اب پاکستان مرداباد کا نعرہ لگانا یا مسلمانوں کو بورا کہنا یہ جو ہمارے بھی نفرتیں پھیلانا چاہیے اس چیز کو سمجھئے اچھا اب بات کرنا چاہتے ہیں اے پی سنگھ کے حوالے سے اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کرتے ہیں آخر ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا وہ لوگ کہاں پر ہیں اور اس و گورمنٹ جو ہے وہ اس وقت پر اسے اتنی چھوٹ نہ دے کہ یہ آپ کے ترنگے کو لپیٹ کے کچھ بھی کرے پاکستانیوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کرے کیونکہ یہ تو خود گسپیٹی ہے اور یہ وہاں پر ان لیگل وے میں اس وقت پر وہاں پر رہی ہے تو اس کو کس نے یہ عدیقار دیا کہ دو اسٹیٹ کے معاملات کے اندر یہ اتنی کھلی رائے رکھ سکے تمام شعور والے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں انہیں یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت کو اور اپن اپنی کیس دائر کرے کہ یہ دو اسٹیٹ کے درمیان دو لوگوں کے درمیان نفرت بھرا پیغام لانچ کر رہی ہے کس کے کہنے کے اوپر یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے اور یہ ڈھال بناتی ہے اے پی سنگھ کو کہ میرے اے پی بھائیہ سب پر بھاری ہیں اور میرے اے پی بھائیہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اے پی سنگھ ایک بھوڑا ہے وہ خود بھی وہ سامنے بھی نہیں آگا جس دن اب تمہارے پر ہاتھ ڈلے گا نا اس دن تم میں لگ پتہ جائے گا کہ تم نے یہ عدالتی طور پر بھی جب تمہارا معاملہ جائے گا تو تم بھسو گئے یہاں پر کہ تم نے چھوٹے عمر کے بچوں کو تم نے ریلیجن کنورٹ کروایا خود سے تو کچھ یاد نہ ہوا بچوں کو بڑی تیزی سے یاد کروا رہی ہے صرف یہ واضح کروانے کے لیے کہ میں ایک اچھی ہندو ہوں میں ایک سب سے بڑی سناتن ہوں جبکہ سناتن دھرن کے لوگ تمہیں ایکسپٹی نہیں کرتے تمہیں وہ لوگ گالی گفتار پر آ چکے ہیں تمہیں لانتان کر رہے ہیں تم میں بیزت کر رہے ہیں لیکن تم پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اسی تیرنگے میں تم جو ہے وہ بڑی ریپبلک دیکھے اوپر بڑا وہ خوش ہو کر بتا رہی ہو کہ میں بڑی انڈین ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد وہی گندے مجرے تمہارے شروع ہو گئے وہی تمہارا ناج گھانا وہی تمہارے تھمکے جو ہے جس سے تم عوام کو انٹرٹینمنٹ دے رہی ہو اور سب سے بڑی بات حیرت ہے اس شخص کے اوپر جو ہونے کا شوہر دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ خود بھی نچوا رہ اور اپنی گھر کی بچیوں کو بھی نچوانے پر مجبور کر رہا ہے اس کے ساتھ میں انڈین کے ان تمام دوستوں کو جو ہندوستان کے دوستے انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی بہن بیٹی ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں آپ کا میڈیا بھی اس کو 90% کوریز دے رہا ہے آپ اس اندھے پن میں نہ کھوئیں کہ ہندو مسلم معاملات کے اندر تم مذہب کو آڑا بنا کر اپنے گھروں کی بانڈریز کو نہ دیکھو وہ کم عمر بچیاں وہ چھوٹی عمر کی بچیاں اگر اسے دیکھیں گی تو وہ یہ کی کیا سوچیں گی کہ آپ غلط کام کرو تو ہمیں اس طرح ہو سکتا پاکستان سپورٹ کرے وہ بھی اسی طرح کرے اور اگر کوئی ایسا کرے تو کہ مجھے انڈیا اسی سپورٹ کرے تو یہ کھیل نہ کھیلو کیونکہ یہ زندگیوں کا معاملہ ہے چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے آپ سیما کا اچار ڈال لینا سچی میں آپ کو سیریس لی گھروں آپ اس کو مار رکھو اسے جو دل کرے آپ کرنا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق ان چار بچوں سے جس کا بائیلوجیکل باپ حیدر علی ہے اور وہ اس وقت پر تکلیف میں میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں کہا ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کو عذیت پہنچا کے ہمیں مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو ننگا کریں ہم لوگوں کو گندہ کریں ہمیں تسکین ملتی ہے کیونکہ ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے دیکھو کتنا تکلیف میں ہم انسانیت سے گر چکے ہیں وہ ایک انسان ہے سانس لیتا ہے اس کے بچے بھی چھین لے گئے آپ بھی اس کی جو ہے وہ آپ تو سچین بگول آپ کے کتنی حیرت کی بات ہے کہ لوگ کہیں گے کیسا دھرم ہے کہ یہ بینہ شادی کیوں اس کے ساتھ رہ رہا ہے یہ شادی بھی نہیں کر کے رہ رہا یہ ڈیلی اس کے ساتھ ریپ کر رہا ہے لیکن آپ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہو پہلے شادی واضح کرو طلاق لی نہیں وہاں گئی اللیگل شادی کر کے نام پر رہ رہی ہے شادی ایسے ہوتی نہیں ہے میں نے جو سنائے اگر اتنے ہی آسان ہے تو آپ ہمیں کلیر کرتے ہیں کہ بہت آسان ہے ہمارے میں شادی کرنا ہے ایسے ہی بھی کوئی گھومے کالی پھیرے لے رہے اور گولے میری شادی ہو گئی تو یہ آپ لوگوں کے مذہب کو بھی جو ہے وہ آپ کے تیزیب کو بھی کلنکت کر رہی ہے تھوڑا سا ہوس کے ناکھن لے اور اس ڈائین کو یقین مانی ہے جو حسین ڈائین ہے نا پتہ نہیں کتنے لوگ رگل جائے گی یہ لوگوں کو اتنا منورنجن کرواری ہوتی ہے نا لوگ اس لیے بھی اس کے فین ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو نا وہ دیکھنے کے لیے وہ ٹیون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار سیما کا جا کے مجرے دیکھ لیتے ہیں تو یہ نہ کرو ہندوستان کی بیٹیاں بچیاں اسے غلط میس آپ کے مجرے دیکھیں گے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ سے بھی بھول ٹھیک نہیں کر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سکشن میں کیجئے گا سپورٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو ڈیسکریپشن میں ہمارا نمبر ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو ہم سے جو رابطہ کریں اس کے بعد ہم ان سے انٹریو بھی کریں گے ان سے سوالات بھی کریں گے ان سے سوال بہت سار ہلے کے لئے 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 لئے